وَمِنْهُ التَّدْبِیجِ وَهُوَ التَّقَابُلُ بَيْنَ الْفَاظِ الْأَلْوَانِ كَ قَوْلِهِ تَرَدَّا سِيَا بَلْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا أَتَا لَهَا الْلَيْلُ إِلَّا وَهِيَ مِنْ سُنْدُسٍ خُزْرِ گزشتہ سبق میں علمِ بدیع ہم نے شروع کیا تھا اور علمِ بدیع کی چار سناعتیں ہم پڑھ چکے بھئی ایک توریہ کے ایک لفظ تو اس کے دو معنی ہوں ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید اور کہنے والا معنی بعید کا ارادہ کرتا ہے کسی خفی قرینے کی وجہ سے جبکہ ذہن اولاں کس کی طرح منتقل ہوتا ہے معنی قریب کی طرف بھئی اور دوسرا ابحام تھا یعنی ایسا کلام کرنا جس کے دو متضاد معنی نکلتے ہوں دو متضاد معنی نکلتے ہوں اور تیسی سنت توجیح کی کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کسی معنی کے لیے جو لوگوں کے یا کسی چیز کے نام بھی ہوں بھئی اور اس کے بعد ایک سنت تباق پڑی یا سنت مطابقت بھی اسے کہتے ہیں سنت تضاد بھی کہتے ہیں کہ دو متقابل یعنی دو متضاد معنی کو اپنے کلام کے اندر جمع کرنا یعنی ہنسنے کا ذکر ہے تو ساتھ رونے کا بھی ذکر ہو صوبہ کا ذکر ہے تو شام کا بھی ذکر ہو سردی کا ذکر ہے تو ساتھ گرمی کا ذکر ہو تو دو متضاد معنی کو جمع کرنا یہ سنت تباق ہے اور میں نے بتایا تھا یہ دو قسم پر ہے ایک تباق ایجاب ہے اور ایک تباق سلب طباقِ سلب یہ ہے ایک ہی مصدر کے دو فعل استعمال کیے جائیں ایک مصبت ہو اور ایک منفی ہو جیسے آیت میں آیا تھا یعلمون اور لا یعلمون وہی فعل ایک مصبت بھی استعمال ہے اور منفی بھی جبکہ اس کے علاوہ ہو تو وہ طباقِ ایجاب ہے اس میں دو صفتیں الگ الگ ذکر ہوں گی ایک صفت مصبت اور منفی ذکر نہیں ہوگی اور اسی تباق یہ قسم مقابلہ بھی ہم نے پڑھی بھئی مقابلہ کس کو کہتے تھے کہ دو یا تین یا زیادہ معانی کو آپ ترتیب سے ذکر کرتے ہیں اور پھر اسی ترتیب کے مطابق ان کے مقابل اور متضاب بھی آپ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں جیسے فَلْيَضْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَفْقُ قَثِيرًا تو یہاں دیکھئے ہنسنے اور قلت کا ذکر ہوا پہلے اور پھر دونوں کی ضد ترتیب سے ذکر ہوئی ہنسنے کے مقابلے میں رونا ذکر ہوا اور قلت کے مقابلے میں کسرت کا ذکر آیا بھئی وَمِنْهُ تَدْبِیج اور اسی تباق میں سے ایک قسم تدبیج بھی ہے یہ بھی تباقی ایک قسم ہے جیسے مقابلہ تباقی قسم تھی بھئی تدبیج کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا تقابل بین الفاظ الالوانی اور وہ تقابل ہے رنگوں کے الفاظ کے درمیان وہ تقابل کرنا ہے کس میں؟ رنگوں کے الفاظ میں بھئی آپ یوں کرتے ہیں؟ آپ ایک کلام ذکر کرتے ہیں اور اس میں دو یا تین رنگوں کا ذکر کرتے ہیں سبز کے ساتھ سرخ ذکر کر دیا یا نیلا ذکر کر دیا یا سفید کے ساتھ سیاہ ذکر کر دیا وغیرہ بھئی کیا کرتے ہیں آپ؟ دو تین مختلف رنگوں کو ذکر کر دیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یہ بھی ایک گوثے کے مقابل جو سرخ ہے وہ سبز نہیں جو سبز ہے وہ سرخ نہیں بھئی جو نیلا ہے وہ سبز نہیں اور جو سبز ہے وہ نیلا نہیں تو ان میں بھی گویا کسی نے کتنی درجہ میں تقابل آ گیا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی اور رنگوں سے رنگ نہیں مراد ہونے چاہیے سبز رنگ سے سبز نہیں مراد رنگ مراد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان رنگوں کے ذریعے کسی معنی سے کنایا یا توریا کیا جائے کیا کیا جائے؟ ہاں یہ قید ضرور یاد رکھنا رنگوں سے رنگ ہی ذکر ہو تو اس کو آپ کہیں بھئی یہ تدبیج ہے نہیں بھئی یہ تدبیج نہیں بلکہ تدبیج کیا ہے؟ ذکر رنگوں کا ہو اور مراد رنگ نہیں بلکہ کوئی اور معنی مراد ہو اس سے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو تدبیج کا معنی ہے مزین کرنا تدبیج کا کیا معنی؟ مزین کرنا تو دیکھو رنگوں کے ذکر کے ساتھ آپ نے کلام کو مزین کر دیا تو کہیں وَمِنْهُ تَدْبِیجُ اور تقصیباق میں سے ایک قسم تدبیج ہے وَهُوَ تَقَابُلُ بَيْنَ الْفَاظِ الْأَلْوَانِ اور وہ تقابل کرنا ہے رنگوں کے الفاظ میں کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا عَتَا لَهَلْ لَيْلُ اِلَّا وَهِيَ مِنْ سُنْدُ سِنْ خُزْرِ تَرَدَّا کے معنی ہے چادر اڑنا تَرَدَّا کی کیا معنی ہے؟ چادر اڑنا آگے آرہا ہے سیاب الموت موت کے کپڑے تو یہاں اڑنے یا پہننے کے معنی میں کر لیں پہننے تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِ اس نے موت کے کپڑے آڑ لیے یعنی موت کے کپڑے پہن لیے تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِ وہ جس کے میرا ممدوح جو ہے اس نے موت کے کپڑے پہن لیے خُمْرًا خُمْر جمع ہے احمر کی احمر کس کو کہتے ہیں؟ سرخ کو سرخ کو تو یہ حال ہے سیاب الموت سے اس حال میں کہ وہ کپڑے کیسے تھے؟ سرخ تھے تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِ حُمْرًا اس نے پہن لیے موت کے کپڑے اس حال میں کہ وہ سرخ رنگ کے تھے فَمَا آتَا لَهَ الْلَيْلُقِ لَهَا کی حَاظْ امیر یہ سیاب الموت کو راجے کس کو راجے ہے؟ سیاب پس نہیں آئی ان کپڑوں پر رات إِلَّا وَحِيَ مِن سُنْدُسِنْ خُزْرِ مگر یہ کہ وہ کپڑے جو ہیں سندوسِ خُزْر تھے سندوس سندوس کہتے ہیں باریک ریشمی کپڑا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سندوس کہتے ہیں باریک ریشمی کپڑا اور خُزْر یہ اخذر کی جامعہ ہے جو چیز سبز رنگ کے ہو یا سبز رنگ ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اخذر تو اسی اخذر کی جامعہ خُزر إِلَّا وَحِيَ مِن سُنْدُسِنْ خُزْرِ مگر یہ کہ وہ سبز باریک ریشم کے تھے ان کپڑوں پر رات نہیں آئی مگر یہ کہ وہ کس میں سے تھے؟ باریک سبز ریشم کے تھے یعنی اس میں بدل گئے تھے مانا سمجھ میں آیا؟ دوبارہ مانا دیکھئی جئے تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِحُمْرًا فَمَا أَتَا لَهَا لَيْلُ إِلَّا وَحِيَ مِنْ سُنْدُسِنْ خُزْرِ اس نے آڑ لیے موت کے کپڑے اس حال میں کہ وہ سرخ رنگ کے تھے پس ان کپڑوں پر رات نہیں آئی مگر یہ کہ وہ باریک سبز ریشم کے تھے رات نہیں آئی کہ وہ کس سے تھے؟ یعنی اس میں بدل گئے تھے تو یہاں شاعر نے دو رنگوں کو ذکر کیا ایک سرخ رنگ کو اور ایک سبز رنگ کو اور میں نے بتلایا رنگوں سے رنگ نہیں مراد ہونے چاہیے بلکہ ان کے دیئے کینایا ہو کسی معنی سے یا توریا وغیرہ ہو تو یہاں پر بھی کینایا ہے سرخ رنگ بھئی ایک شخص تھا جس کے بارے میں شاعر نے یہ شیر کہا جو شہید ہو گیا کیا ہوا؟ شہید ہو گیا تھا اس نے قتل کر دیا تھا اور یا جنگ وغیرہ میں شہید ہوا ہوگا تو وہ شہید ہوا اور جب شہید ہوا تو تلوار وغیرہ یا نیزے جس چیز سے بھی اس کو شہید کیا ہوگا تو اس سے کیا نکلا ہوگا؟ اور خون کپڑوں پر لگ جائے تو وہ کپڑے کیسے ہو جاتے ہیں؟ سرخ رنگ کے ہو جاتے ہیں تو یہ جو خوم اور سرخ رنگ کا ذکر کیا یہ اس کے قتل اور اس کی شہادت سے کنایا ہے کس سے کنایا ہے؟ شہادت اور قتل سے اور پھر آگے کہا کہ ابھی اس کو ہم نے دفنا دیا اور ابھی رات نہیں آئی تھی کہ اس کے کپڑے سبز باریک ریشمی ریشمی کپڑے میں تبدیل ہو گئے یعنی کنایا کی یہ جنت میں داخل ہونے سے کہ جیسے جنتی کو ریشمی لباس سبز ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی کونسا لباس پہنا دیا گیا؟ سبز ریشمی لباس پہنا دیا گیا یعنی اسے جنت میں داخل کر دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو سرخ رنگ کے ذریعے کنایا کیا کس سے؟ قتل سے قتل سے اور سبز رنگ کے ذریعے کنایا کیا کس سے؟ جنت سے بھئی جنت میں داخل کر دیا گیا تردہ سیاب الموت خمرن فما اتا لہل لیلو اللہ وہی من سند سن خزری پہن لیے اس نے موت کے سرخ رنگ کے کپڑے پسن کپڑوں پر رات نہیں آئی تھی مگر یہ کہ وہ بدل دیے گئے سبز ریشم کے ساتھ وہ سبز ریشم کے ہو باری سبز ریشم کے ہو گئے معنی سمجھ میں آگیا اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی الادماج الادماج یہ ہے اَن يُزَمَّنَا كَلَامٌ سِيقَا لِمَعْنَا اچھا بھئی یہاں دو معنی کے لفظ آ رہے ہیں معنی اور میری کتاب میں دوسرے معنی پر انہوں نے لام کو داخل کیا ہے کَلَامٌ سِيقَا مَعْنًا لِمَعْنَا آخَرَا اسی طرح ہے یہ دوسرے معنی پر لام نہیں داخل کرنا بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے پہلے والے معنی پر لام کو داخل کریں بھئی پہلے والا تو عبارت یوں بن جائے گی الادماج اَن يُزَمَّنَا كَلَامٌ سِيقَا لِمَعْنًا لِمَعْنًا پہلا کیا لفظ آ گیا لِمَعْنَا آگے آگے گا پھر معنن آخرہ بھئی وہ بغیر لام کے ہے بھئی بھئی دیکھئے ادماج کو پہلے سمجھ لیں کہتے کسے ہیں ادماج اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مقصد کے لیے کلام کو چلائیں آپ ایک بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کلام لائیں لیکن اس کے زیمن میں آپ ایک اور بات بھی زیدر کر دیں کہنا ایک بات چاہتے ہیں اور ساتھا کیا کر دیا زیمن میں ایک اور بات بھی لے آئے آپ اس کو کہتے ہیں ادماج تو ادماج کا معنی ہے لپیٹنا دیکھو آپ ایک بات کہہ رہے تھے اسی کے اندر آپ نے دوسری بات بھی لپیٹ کر پیش کر دی آپ نے اسی کے ساتھ دوسری بات بھی لپیٹ کر پیش کر دی یہ معنی ہے ادماج یہ ہے کہ متضمن کیا جائے متضمن کرنا یعنی اس کے بیچ میں لانا اس کے زمن میں لانا اَن يُزَمَّنَا كَلَامٌ سِيقَ لِمَعْنًا مَعْنًا آخَرَنَا وَقَوْلِ عَبِي طَيِّبِ وہ یہ کہ متضمن کیا جائے ایسے کلام کو سیقَ لِمَعْنًا جس کو جس کو چلایا گیا ہو کسی معنی کے لیے اس کلام کو متضمن کیا جائے کس چیز کے ساتھ معنن آخرہ دوسرے معنی کے ساتھ وہ کلام جس کو چلایا گیا ہے کسی ایک معنی کے لیے اس کو متضمن کیا جائے دوسرے معنی کا نَحْوُقَوْلِ عَبِي طَيِّب جیسے عَبُي طَيِّب متنبی کا شیر ہے اُقَلِّبُ فِيهِ اَجْفَانِ كَأَنِّي اَعُدُّ بِهَا عَلَى الدَّهْرِ الزُّنُوبَا قَلَّبَ اُقَلِّبُ کے معنی ہے پُلَٹْنَا اُلَٹْنَا پُلَٹْنَا سمجھ میں آیا ہے بھائی اسی سے قلب بھی ہے کہ اس کی حالت بھی پُلَٹتی پُلَٹتی ہے کبھی ایک طرف مائل ہوتا ہے کبھی دوسری طرف اَجْفَانِ اَجْفَان جمع ہے جَفْنُن کی اور جَفْنُن کہتے ہیں یہ پلکیں بھائی آنکھوں کے پلکیں یہ جو اوپر نیچے جو آنکھوں کے یہ بال اور جل کا حصہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں بھائی اَجْفَان اَعُدُّ شُمار کرنا شُمار کرنا دہر دہر کہتے ہیں زمانے کو اور زنوب زنب ان کی جمع ہے گناہ کو کہتے ہیں شاید بیان کر رہا ہے اس شیر کے اندر کیا کہتا ہے اُقَلِّبُ فِيهِ اَجْفَانِ میں پلٹتا تھا اس رات میں اَجْفَانِ اپنی پلکیں قَأَنِّي أَعُدُّ بِهَا گویا کہ میں شُمار کر رہا ہوں ان کے ذریعے ان اپنی پلکوں کے ذریعے میں شُمار کر رہا ہوں عَلَدْدَهْرِ زمانے پر اَجْضُنُوبَ گناہوں کو کیا کر رہا ہوں زمانے پر گناہوں کو شُمار کر رہا ہوں بھئے دیکھئے شاید کہنا ہے کسی رات کی لمبائی بیان کر رہا ہے کہ بڑی طویل رات ہی گزرنے میں ہی نہیں آ رہی تھی اور نین بھی نہیں آ رہی اور رات بھی نہیں گزر رہی میں بار بار پلکیں جھپکاتا ہوں کیا کرتا ہوں بار بار پلکیں جھپکاتا ہوں اور وہ رات ہے کہ گزر ہی نہیں رہی اور اتنی مرتبہ میں نے پلکوں کو جھپکایا کہ گویا میرا پلکیں جھپکانا اسی طرح تھا جیسے تسبیح کے دانے ہیں جیسے تسبیح کے دانوں پر کسی چیز کو شمار کیا جاتا ہے تو میں بھی اتنی کثرت سے پلکوں کو میں نے جھپکایا لیکن وہ رات تھی کہ گزرنے میں آئی نہیں رہی تھی تو گویا میں ان پلکوں کے جھپکانے کے ذریعے زمانے میں جو جو میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کی تھی اور نقصانات پہنچائے تھے ان چیزوں کو میں گویا شمار کر رہا تھا یہ بھے گویا رات بھے دیکھئے نیند نہیں آرہے وہ پلکیں جھپکا رہا ہے بار بار تو کیا کہتا ہے یہ پلکیں جھپکانا گویا کس طرح تھا تسبیح کے دانوں کی طرح تھا جس پر کیا کیا جائے کسی چیز کو شمار کیا جائے تو زمانے میں بھی مجھے بڑی تکالیف پہنچائی ہیں کبھی ایک تکلیف کبھی دوسری تکلیف کبھی تیسری تکلیف تو میں اتنی مردوہ میں نے پلکوں کو جھکتایا گویا کہ میں یہ پلکیں نہیں بلکہ تسبیح کے دانے ہیں جن پر میں کیا کر رہا ہوں زمانے کے گناہوں کو ایک ایک کر کے شمار کرتا جا رہا ہوں بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی تو دیکھئے یہاں مقصد کیا تھا وہ کلام کس لئے لیا رات کی لمبائی بیان کر رہا ہے لیکن اسی کے زیمن میں اس نے زمانے کی بھی شکایت کر دی کہ اس نے بھی مجھے بڑی تکالیف دی ہیں سورت سمجھ میں آ گئے اقلب فیہ اجفانی میں پلٹاتا تھا اس کے اندر اپنی پلکوں کو کہ انی اعود بیہا گویا کہ میں ان پلکوں کے ذی شمار کر رہا ہوں علت دہری زنوبہ زمانے پر گناہوں کو کہ اس نے مجھے کیا کیا نقصان دیئے کیا کیا تکالیف پہنچائیں مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا بھئی سمجھ میں سمجھ میں آ گیا وہ ذکر کس کو کر رہا ہے رات کے لمبا ہونے کو ذکر کر رہے لیکن زمناً اس نے کیا کر دیا ساتھ زمانے کی شکایت بھی کر دی یہی بات بیان کر رہے ہیں فَإِنَّهُ زَمَّنَ وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُولِ شِکَایَتَ مِنَ الدَّهْرِ پس شائر نے جو ہے متضمن کیا وَصْفَ اللَّيْلِ بِالطُولِ رات کو لمبائی کے ساتھ موصوف کرنے کو رات کو لمبائی کے ساتھ موصوف کرنے کے معنی کو متضمن کیا کس چیز کے ساتھ الشکایت من الدہری زمانے کے زمانے سے شکایت کے ساتھ اس کو متضمن یعنی اس کو اس کے زمن میں لے آیا یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھیں وَمِنَ الْإِدْمَاجِ مَا يُسَمَّا بِالِسْتِتَبَاعِ اور ادماج یہ قسم وہ ہے جس کو استطباع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استطباع وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَيْءٍ یہ یوں کہیں ایک مدہ کر رہے ہیں آپ ایک چیز کی اسی کے زمن میں دوسری مدہ بھی لے آئیں اسی زمن میں یہ یوں کہیں کسی کی ایک صفت بیان کرتے کرتے اسی صفت کے زمن میں دوسری صفت کو بھی آپ بیان کر دیں تو یہ کیا ہے استطباع ہے تو مقصد کیا تھا آپ کا ایک صفت کو بیان کرنا اسی کے زمن میں آپ نے کیا کر دیا دوسری صفت بھی بیان کر دی تو دیکھو یہ وہی ادماج ہے البتہ خاص ہے وہاں مدہ کی قید نہیں تھی اور یہاں پر مدہ کی قید تو کہتے ہیں وَمِنَ الْاِدْمَاجِ مَا يُسَمَّا بِالْاِسْتِطْبَاعِ اور ادماج میں سے وہ ہے جس کو استطباع کہتے ہیں وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَئِئِنْ عَلَىٰ وَجْهِنْ اور وہ مدہ کرنا ہے بِشَئِئِنْ کسی چیز کی عَلَىٰ وَجْهِنْ ایسے طریقے پر يَسْتَطْبِعُ الْمَدْحَ بِشَئِئِنْ آخَرَ کہ اس کے پیچھے لائیں الْمَدْحَ بِشَئِئِنْ آخَرَ دوسری چیز کے ساتھ مدہ کی رکھو کہ اس کے وَهُوَ الْمَدْحُ بِشَئِئِنْ عَلَىٰ وَجْهِنْ وہ کسی چیز کے ساتھ تعریف کرنا ہے عَلَىٰ وَجْهِنْ ایسے طریقے پر يَسْتَطْبِعُ الْمَدْحَ بِشَئِئِنْ آخَرَ کہ وہ پیچھے لائے ایک دوسری چیز کے ساتھ تعریف کو کہ وہ اپنے پیچھے ایک اور تعریف کو لے آئیوں کہیں ایسی طریقے پر تعریف کرنا کہ وہ تعریف اپنے پیچھے ایک اور تعریف کو لے آئے قَقَوْلِ الْخُوَارِزْمِيِّ یہ خوارزمیی لفظ پڑھنا بھئی خواہ پر پیش ہے وہ اوپر زبر ہے وہ اوپر زبر ہے اور راہ کے نیچے زیر پڑھنی ہے راہ کے نیچے زیر اور ذا ساکن ہے ذا ساکن خوارزم آخر میں میم ہے خوارزم خوارزم یہ ترکستان کا کوئی شہر یا کوئی علاقہ تھا خوارزم کہلاتا تھا کیا کہلاتا تھا خوارزم کہلاتا تھا تو اسی کی نسبت سے یہ شاعر وہاں کے رہنے والا تھا تو اس کو کیا کہا خوارزمی قَقَوْلِ الْخُوَارِزْمِي جیسے کہ خوارزمی شاعر کہتا ہے سَمْخُ الْبَدِيْهَتِ لَيْسَ يُمْسِكُ لَفْضَهُ فَقَعَنَّمَا أَلْفَاظُهُ مِمْ مَالِهِ بھئی میری کتاب میں ہے سَمْحَ الْبَدَاهَتُ سَمْحَ الْبَدَاهَتُ نہیں بھئی سَمْخُ الْبَدِيْهَتِ بداہت لفظ نہیں ہے شیر کے اندر بدیحت ہے علیس کی جگہ یا ہے سَمْخُ الْبَدِيْهَتِ تو یہاں شیر میں اصل لفظ کیا ہے بدیحت اور یہاں انہوں نے اس کو بداحت یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی ہاں البتہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے بداحت اور بدیحت کا ایک ہی معنی ہے بداحت کس کو کہتے ہیں فِلْبَدِيْ کَلَامْ کرنا برجستہ کلام کرنا موقع پر یہ روح کلام فوری کلام کرنا جواب دینا وغیرہ بھئی سورة سمجھ میں آرہی ہے سَمْخُ الْبَدِيْهَتِ سَمْخُ الْبَدِيْهَتِ سَمْخُ الْبَدِيْهَتِ سَخَاوَتْ کو سَخَاوَتْ کو بدیحہ برجستہ کلام کرنا موقع پر کیا کرنا برجستہ کلام کرنا فِلْبَدِيْ کلام کرنا سمح البدیہتی فی البدی کلام کی سخاوت لئیس یمسکو لفظہو وہ نہیں روکتی لفظہو اس کے لفظوں کو وہ نہیں روکتی اس کے لفظوں کو یعنی شائر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ممدوح ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا فصیح اللسان آدمی ہے باتوں کی بڑی سخاوت کرتا ہے یعنی اس کے کلام میں بڑی روانی ہے اور بڑی فصاحت بڑی روانی اور تو دیکھو وہ بداہت کی سخاوت کرتا ہے فی البدی کلام کرتا ہی چلا جاتا ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے سمح البدیہتی فی البدی کلام کی سخاوت لیکن سخاوت کرنے سے اتنے کسرت سے وہ روان کلام لے آئے اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر اس کا کلام رکھ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے بلکہ باتوں کی اتنی سخاوت کے باوجود اس کے الفاظ یہ سخاوت اس کے لفظوں کو نہیں روکتی اس کا کلام مسلسل جاری رہتا ہے اور کہیں کسی قسم کے رکاوٹ نہیں آتی یعنی کہ اس کے پاس بات ہی ختم ہو جائے کرنے کے لئے کوئی بات نہ رہے یا الفاظ ختم ہو جائیں معنی سمجھ میں آیا سمح البدیہتی لئیسی یمسکو لفظہو سمح البدیہتی برجستہ کلام کی سخاوت یہ اس کے لفظوں کو نہیں روکتی فَقَأَنَّمَا أَلْفَاظُهُ مِمْ مَالِهِ تو گویا کہ اس کے الفاظ اس کے مال میں سے ہیں تو گویا کہ اس کے الفاظ کس میں سے ہیں اس کے مال میں سے ہیں یعنی جیسے مال کے اندر وہ سخاوت سے خرچ کرتا ہے اور یہ سخاوت سے خرچ کرنا اس کے خرچ کرنے کو روکتا نہیں وہ خرچ کرتا ہی چلا جاتا ہے تو اسی طرح اس کے الفاظ بھی ہیں تو اب دیکھیں یہاں شاعر اپنے کلام کو لایا ہے اس کی وہ کلام کی روانی اور فصاحت کی تاریخ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسے تاریخے پر اس نے تاریخ کی کہ ساتھ اس کے سخاوت کو بھی بیان کر دیا کیا کر دیا الفاظ کی تاریخ کر رہا تھا شاعر کہتا ہے وہ الفاظ کی کلام کی سخاوت کرتا ہے اور یہ سخاوت اس کے لفظوں کو نہیں روکتی لفظوں میں کہیں رکاوٹ نہیں آتی لفظ کہیں رکتے نہیں یوں معلوم ہوتا ہے یہ جو لفظ بھی ہیں یہ اس کے مال میں سے ہیں گویا یہ کہ گیا شاعر کہ جیسے اس کا مال خرچ کرنے میں رکتا ہی نہیں یا خرچ کرتا ہی چلا جاتا ہے سخاوت کرتا ہی چلا جاتا ہے اسی طرح اس کے الفاظ بھی ہیں تو اصل تو تاریخ کس کے کر رہا تھا خصاحت لیکن اس کو تشبیح دے دی کس کے ساتھ مال کے ساتھ اشارہ کر دیا کہ وہ مال بھی بڑی سخاوت کے ساتھ سرچ کرتا ہے تو تاریخ ایک چیز کی کر رہا تھا کلام کے فصاحت کی اور اس کے زمن میں سخاوت کی بھی تاریخ کر دی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے سمح البدیہتی لیسی یمسک لفظہو فکعنما الفاظہو ممالیہی برجستہ کلام کے سخاوت یہ اس کے لفظوں کو نہیں رکتی تو گویا کہ اس کے الفاظ جو ہیں اس کے مال میں سے ہیں اگلی سمیت ہے مراعات النظیر مراعات النظیر مراعات النظیر اس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں مراعات النظیر اسے کہتے ہیں کہ اپنے کلام میں ایسے معانی جمع کرنا جن کی آپس میں مناسبت ہو جس میں کیا ہو آپ دو چار چیزوں کو پانچ چیزوں کو ایسے ذکر کر دیتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی سب کی آپس میں کیا ہے مناسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں مراعات النظیر کہتے ہیں کہتے ہیں مراعات النظیر یہ جمع کرنا ہے کسی عمر کو کسی چیز کو وَمَا يُنَاسِبُهُ اور وہ جو اس کے مناسب ہے کسی چیز کو ذکر کیا جائے ساتھ اس کے مناسب کو ذکر کر دیا جائیں جو اس کے سام مناسبت رکھتی ہے لابی تضادی لیکن وہ مناسبت تضاد والی نہیں ہونی چاہیے بھائی زدین جو دو چیزیں ایک دوسری کی زد ہوں ان میں بھی مناسبت ہوتی ہے کیونکہ ایک زد کا ذکر کرتے ہیں دوسری کا ذہن میں خود بخود تصور آجاتا ہے سردی کا ذکر کریں تو ساتھ ہی ذہن میں گرمی کا بھی تصور آجاتا ہے سمجھے ہیں صبح کا ذکر کریں تو شام کا تصور آجاتا ہے ہنسنے کا ذکر کریں تو ساتھ ہی کس کا تصور آجاتا ہے روح تو زدین میں بھی مناسبت ہوتی ہے لیکن یہاں وہ زدین والی مناسبت مراد نہیں کیونکہ اگر زدین زد کو ذکر کریں گے وہ تو سناتے سباق بن جائے گی بھئی تو یہاں زد والی مناسبت کے علاوہ اور کوئی بھی مناسبت کو اس جیسی چیز اس کے ساتھ ذکر کر دینا ایک معنی ذکر کیا اور اس کے ساتھ اس کے مناسبت رکھنے والی اور چیزوں کو ذکر کر دیا لیکن وہ مناسبت تضاد والی نہیں ہونی چاہتی یہ معنی ہے یہ جمع کرنا ہے کسی امر کو اور وہ جو اس کے مناسب ہو یعنی ان کو جمع کر دینا کسی امر اور اس کے جو مناسب ہے ان کو جمع کر دینا جیسے ایک شاعر کا قول ہے جد کہتے ہیں قسمت کو جب قسمت سچ بولتی ہے یعنی جب قسمت کامیاب ہوتی ہے جب قسمت کیا ہوتی ہے جب قسمت کامیاب ہوتی ہے افترالعمو افترہ کا معنی ہوتا ہے گھڑنا اور اسی طرح تحمت لگانا اور عمون عمون یہ عام سے ہے عام سے مراد عام لوگ ہیں کیا مراد ہیں؟ عام لوگ جب قسمت کامیاب ہوتی ہے یعنی جب قسمت ٹھیک ہوتی ہے تو افترالعمو عام لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ تحمت لگانے لگتے ہیں لِلْفَتَحْ مَكَارِمُ لَا تَقْفَا اس نوجوان جو ہے فتح کہتے ہیں نوجوان کو لِلْفَتَحْ اس نوجوان کے مَكَارِمُ مَكَارِم جمع ہے مکرومہ کی مکرومہ کہتے ہیں عالی وصف کو کارنامے کو لِلْفَتَحْ مَكَارِمُ اس نوجوان کے ایسے اعلی اعصاف ہیں لَا تَقْفَا جو پوشیدہ نہیں جو مخفی نہیں وَإِنْ قَذَبَ الْخَالُ خال سے مراد ہے گمان وَإِنْ قَذَبَ الْخَالُ اگرچہ گمان جھوٹ بولے اگرچہ گمان جھوٹ بولے یعنی اگرچہ گمان غلط ہو اگرچہ گمان غلط ہو شاعر کہتا ہے کہ کسی نوجوان کا ذکر کر رہا ہے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑی صلاحیتوں والا نوجوان ہے اور جب قسمت اس کی کامیاد ہوتی ہے یعنی جب وہ کسی چیز میں کامیاد ہوتا ہے تو اس طرح لوگ پھر تحمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کیا کرنے لگتے ہیں اس پر تحمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ایسا نوجوان ہے جس کے اعلی اعصاف کسی پر پوشیدہ نہیں لا تخفہ وہ کسی پر پوشیدہ نہیں وَإِنْكَ ذَبَلْ خَالُوا اگرچہ گمان جھوٹ بولے اگرچہ غلط گمان ہو یعنی اگرچہ لوگوں کا اس کے بارے میں غلط گمان ہو پھر بھی اس کے اعصاف ایسے ہیں کہ اس کے یہ اس کے صفات ایسی ہیں جو کسی پر چھپی ہوئے نہیں اچھا وہ جھوٹ غلط گمان ہی لو کیوں اس کے بارے میں کرتے رہے پھر بھی اس کے اعصاف کسی پر چھپے ہوئے نہیں معنی سمجھ میں آگیا بھئی اِذَا صَدَقَلْ جَدُّ افْتَرَ الْعَمُّ لِلْفَتَحْ مَقَارِمُ لَا تَقْفَى وَإِنْكَ ذَبَلْ خَالُوا جب قسمت کامیاب ہوتی ہے اِفْتَرَ الْعَمُّ تو عام لوگ جو ہیں وہ تحمتیں لگانے لگتے ہیں لِلْفَتَحْ مَقَارِمُ لَا تَقْفَى اس نوجوان کے ایسے اعلی اعصاف ہیں لَا تَقْفَى جو کسی پر مخفی نہیں ہیں وَإِنْكَ ذَبَلْ خَالُوا اگرچہ غلط گمان ہو اس کے بارے میں اگرچہ گمان غلط ہو یعنی لوگ اس کے بارے میں غلط گمان ہی کیوں نہ کریں پھر بھی بارحال اس کے کارنامے کسی پر چھپے ہوئے نہیں ہیں آپ دیکھئے شاعر نے یہاں لفظ جمع کیے الجدو جدو اور جد استعمال کس معنی میں کیا قسمت کے معنی میں لیکن عربی میں جد دادا اور نانا کو بھی کہتے ہیں اسی طرح عم عم کا معنی لے کر آیا لَعَم کا لفظ لیکن اور کس کے لئے عام لوگوں کے لئے عوام کے معنی میں اس کو لیا اس نے لیکن عم عربی زبان میں چچا کو بھی کہتے ہیں اسی طرح خال کا لفظ ذکر کیا خال خال اگرچہ یہاں گمان اور خیال کے معنی میں ہے لیکن خال عربی زبان میں مامو کو بھی کہتے ہیں کس کو مامو مامو کو بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھئے اب اس شائر نے جد عم اور خال یہ رشتوں کو جمع کر دیا ایک شعر کے اندر اور ان کی مناسبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ ہے مراعات النظیر کیا ہے مراعات النظیر اب اگر کیلہ سے اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے لیکن بہرحال ان کی آپس میں مناسبت ہے یا مناسبت نہیں ہے مناسبت تو معلوم ہوا لفظ کا اسی معنی میں استعمال ہونا ضروری نہیں چاہے اس معنی میں استعمال ہو یا استعمال نہ ہو لیکن ان کے کسی دوسرے معنی کی اعتباسی ان میں آپس میں مناسبت ہے کیوں نہ ہو تو بھی یہ کس کے اندر داخل ہے مراعات النظیر میں فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ پس تحقید جمع کی اشاعر میں جد عم اور خال ان کو وَالْمُرَادُ بِالْاوَّلِ الْحَزُّ اور پہلے یعنی جد سے مراد جو ہے الحض حصہ ہے یعنی قسمت ہے الحض حصہ قسمت بھئی وَبِالثَّانِ عَامَّةُ النَّاسِ اور دوسرے یعنی عم سے مراد عامتُ النَّاسِ عام لوگ مراد ہیں وَبِالثَّالِسِ اَفْظَنُ اور تیسرا لف یعنی خال جو ہے اس سے مراد اَفْظَنُ گُمَان ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو مراد نظیر کسے کہتے ہیں کلام میں ایک چیز اور اس کے مناسبات کو جمع کرنا کہ ان میں تضاد والی مناسبت نہ ہو کوئی اور مناسبت ہو بھئی اس کو مراد نظیر کہتے ہیں اور اردو میں اس کی مثال بھئی اردو میں اس کی مثال جیسے شاعر کہتا ہے بھئی چراغ و مسجد و محراب و ممبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم چراغ مسجد محراب ممبر چراغ چراغ و مسجد و محراب و ممبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر تو دیکھیں بھئی چراغ مسجد محراب ممبر ان کے آپس میں مناسبت ہے اسی طرح ابو بکر عمر عثمان و حیدر ان کے آپس میں کیا ہے مناسبت ہے تو یہ ہے مراعات النظیر بھئی یا جیسے اردو کا ایک اور شاعر کہتا ہے شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو شما نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو تو شما آگ اور پروانے وغیرہ کا ذکر اور ان آپس میں مناسبت ظاہر ہے بھئی شما سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو چلئے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت القلم